بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کیس میں زمانت کے لیے اس ناواز ہائی کورٹ سے روجو کر لیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کیس میں زمانت کو الگ الگ درخواستے دائر کی گئی ہیں جن میں احتساب ادار کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ میرے اوپر بنائے گئے مقدمات سیاسی انتقام اور بد نیتی پر مبنی ہیں سابق چیرمن نیب آفتاب سلطان نے دباؤ کے باوجود سیاسی نائیت کے کیسز بنانے سے انکار کیا کیس کے حتمی فیصلے تک زمانت منظور کی جائے احتساب ادارت نے دونوں کیسوں میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت بعد از گرفتاری مسترد کر دی تھی بانی پی ٹی آئی نے درخواستوں میں چیرمن نیب ڈی جی نیب تختیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کیس میں زمانت کے لیے اسلام آباد ہائے کورٹ سے رجوع کر لیا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کیس میں زمانت کی الگ الگ درخواستیں دائر کی گئی ہیں جن میں احتساب ادارت کا فیصلہ کردھم قرار دینی کی استعداد کی گئی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ میرے اوپر بنائے کے مقدمات سیاسی انتقام اور بدنیتی پر مبنی ہیں سابق چیرمن نیب آفتاب سلطان نے دباؤ کے باوجود سیاسی نویت کی کیسز بنانے سے انکار کیا